بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسوله الكریم اما بعد کچھ دن قبل شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ ملالیہ کا ایک کلپ ویرل ہوا جس میں حضرت دامت برکاتہ ملالیہ نے مشہور بزرگ صوفی عابد زاہد سید احمد رفاعی کبیر رحمہ اللہ کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ وہ سن پانسو پچپن ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے حج کے مناسق سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ روزہ اقدس پر حاضری دی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی یا رسول اللہ اپنا دست مبارک باہر نکالیں میں اسے چومنا چاہتا ہوں آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک باہر نکالا حضرت سید احمد رفاعی کبیر رحمہ اللہ نے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں آپ کے ہاتھ مبارک کو چوما حضرت شیخ دامت برکاتہ ملالیہ کے اس کلپ پر اشاعت التوحید والسنہ کے مشہور عالم خضر حیات بکروی صاحب نے قرآن کریم سامنے رکھ کر ممبر پر بیٹھ کر انتہائی گھٹیا نازیبہ اور سخت قسم کی بدزبانی کی ہے میں اس وقت خضر حیات صاحب کی بدزبانی اس کی گالیاں ان پر بات نہیں کرتا یہ ان کی پرانی عادت ہے اور ان کی زبان سے امت مسلمہ کے مختدر علماء مجروح ہو چکے ہیں اس وقت جو اس کی طرف سے علامہ شیخ طقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ کے کلپ پر اعتراضات کیے گئے ہیں میں ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ ان کے اعتراضات کو سنیں اور ان کے جوابات سمات فرمیں میرا سوال ہے کہ اس واقعہ کی صحیح سند پیش کرو معزز سامین و ناظرین بکروی صاحب کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس واقعہ کی سند پیش کریں یہ واقعہ کس کتاب میں ہے اس کی صحیح سند کیا ہے تو ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ ساتمی صدی حجری کے مشہور بزرگ امام عبدالکریم بن محمد الرافعی رحمہ اللہ جن کی وفات چھ سو تیئیس حجری میں ہے آپ نے اپنی کتاب سواد العینین کے صفحہ دس اور صفحہ گیارہ پر سند کے ساتھ یہ واقعہ نکل کیا ہے اس میں ایک راوی ہیں امام عبدالکریم بن محمد الرافعی انہوں نے یہ واقعہ نکل کیا اپنے استاد اپنے شیخ امام عمر الفاروسی الواستی سے اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا سید احمد رفعی قبیر رحمہ اللہ کا تو یہ واقعہ سواد العینین میں موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے تو بکروی صاحب نے جو مطالبہ کیا ان کا یہ مطالبہ ہم نے پورا کر دیا باقی ہم ان کی اطلاع کیلئے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر بغیر سند کے واقعہ بیان کرنا بغیر سند کے واقعہ نکل کرنا یہ جھوٹ ہے کذب ہے آپ کے بقول تو یہ جرم آپ کی جماعت اشاعت التحید و سنہ کے عالم تفسیر جواہر القرآن کے مرتب محنامہ تعلیم القرآن راولپنڈی کے کئی سال تک رہنے والے مدیر سید سجاد بخاری صاحب نے اپنی کتاب اقامت البرحان کے صفحہ 178 پر پہلے کیا ہے انہوں نے یہی واقعہ نکل کیا ہے اور بغیر سند کے نکل کیا ہے فرق یہ ہے حضر شیخ الاسلام دامت برکاتہ ملالیہ کا نظریہ آپ کا موقف یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا والے جسم مبارک کا ہاتھ مبارک ظہر ہوا اور سجاد بخاری صاحب ثابت کرنا چاہتے نہ یہ جسم مثالی تھا جسد انسری نہیں تھا اتنی بات تو یقینی ہے کہ یہ واقعہ سجاد بخاری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں نکل کیا ہے آپ تھوڑی سی ہمت کریں اسی ممبر پہ بیٹھ کر قرآن کریم سامنے رکھ کر ایک مرتبہ یہ بھی فرما دیں کہ ہماری جماعت اشاعت ابتہید و سنہ کے عالم سجاد بخاری صاحب نے جھوٹ بولا ہے زندگا سے کام لیا ہے جتنے فتوے آپ نے حضر شیخ الاسلام دامت برکاتہ ملالیہ پر لگے ہیں یہ سارے فتوے ایک مرتبہ سجاد بخاری صاحب پر بھی لگا لیں اور جھوٹ بھی ایسا یہ کس حدیث میں واقعہ آیا معزز حاضرین و ناظرین بکروی صاحب کی جہالت کی انتہا دیکھیں کہتے ہیں یہ واقعہ کون سی حدیث میں ہے اس کم اکل کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حدیث مبارک کسے کہتے ہیں علامہ تیوی رحمت اللہ علیہ نے شرح و مشکات میں لکھا ہے حدیث مبارک کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین تابعین رحمہم اللہ کے اقوال افعال اور تقاریر کو اگر یہ واقعہ پیش آتا حضور کے زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں آپ کا سوال کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے والا تھا کہ یہ کون سی حدیث میں ہے قبلہ جب واقعہ پیش آ رہا ہے سن پانچ سو پچپن ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پانچ سو چوالی سال بعد اس پر یہ مطالبہ کے کون سی حدیث میں ہے یہ آپ کی کم علمی کی واضح دلیل ہے آپ کی جہالت کی انتہا ہے حدیث مبارک کی تعریف کا علم نہیں ہے حدیث مبارک کی تعریف کا پتہ نہیں ہے اور اعتراض کر رہے ہیں اس شخصیت پر جن کی زندگی حدیث مبارک پڑھتے اور پڑھاتے گزریئے جو محدد سے آزم ہیں شیخ الاسلام والمسلمین ہیں ہاں آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ یہ واقعہ کس کتاب میں ہے تو ہم آپ کو جواب دیتے یہ واقعہ سواد الائنین میں ہے یہ واقعہ مختصر تاریخ الخلفاء میں ہے یہ واقعہ ارشاد المسلمین میں ہے یہ واقعہ سیحاؤ الاخبار میں ہے یہ واقعہ الحاوی للفتاوہ میں ہے یہ واقعہ اشرف الجواب میں ہے یہ واقعہ فضیل صدقات میں ہے ہم کتابوں کے انبار لگاتے آپ کتاب کا مطالبہ کرتے ہم کتابیں پیش کرتے واقعی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث مبارک کی کون سی کتاب میں ہے تو بات سمجھنی چاہیے جب واقعہ چھٹی صدی حجری کہے واقعہ تاریخ کہے تو تاریخ کی کتابوں میں ہوگا واقعہ صوفی صاحب کہے تو تصوف کی کتابوں میں ہوگا اور بحمد اللہ تعالی یہ واقعہ کئی کتابوں میں موجود ہے تو بکروی صاحب کا یہ سوال برائے سوال ہے اور ان کی جہالت کا کھلے لفظوں میں یہ سوال ان کا اعلان کر رہا ہے تو فتاوہ علماء بلد الحرام میں ساپ لکھا ہے یہ زندگیوں کی بات ہے کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا فتاوہ البلد الحرام میں قبلہ بکروی صاحب بہت ساری باتیں ایسی موجود ہیں جو آپ کے بھی خلاف ہوں گی اس میں تقلید کو غلط لکھا گیا آپ تقلید کرتے ہیں اس میں تارے کے سلاعت کو کافر کہا گیا اور اس کے زبیحے کو حرام کہا گیا اس فتاوہ البلد الحرام میں بیس رکع تراوی کا انکار کیا گیا اس فتاوہ البلد الحرام میں ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک کہا گیا یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں نمبر دو اگر فتاوہ البلد الحرام کی وجہ سے اس واقعے کا انکار کیا جائے اور وہ جو دو فتوے آپ نے لگے ہیں یہ دو فتوے ٹھیک ہوں تو یہ دو فتوے شیخ الاسلام دامت برکاتم العالیہ پر بعد میں لگیں گے آپ کے سجاد بخاری صاحب پر یہ فتوے پہلے لگیں گے اس لئے فتاوہ البلد الحرام پیش کرنا یہ بھی آپ کے لئے مفید نہیں ہے حضرت فاطمہ کے لئے تو ہاتھ نہیں نکلا بھکروی صاحب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے کیوں اگر یہ ہوتا تو صحابہ اکرام کے لئے کیوں نہیں ہوا حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ہاتھ کیوں نہیں نکلا کہ بھلا اگر آپ نے عقید کی کتابیں پڑھی ہوتی آپ کو اپنے عقید کا علم ہوتا تو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے موجزات اور کرامات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ خوار قیادت کام ہوتے ہیں جو خالصتاً اللہ کے اختیار میں ہوتے ہیں اللہ جب چاہتے ہیں جس کے لئے چاہتے ہیں اسے ظاہر فرما دیتے ہیں اس میں اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا یہ خالصتاً اللہ کا فعل ہوتا ہے اگر اس بنیاد پر اس کرامت کا آپ انکار کریں گے کل کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے حضرت مریم کے لئے بے موسم پھل اے حضرت زکریہ کے لئے کیوں نہیں عاصف بن برخیہ آنکھ جبکنے سے پہلے تخت لے اے حضرت سلمان کیوں نہیں حضور علیہ السلام کی مجلس سے دو صحابی اٹھ کر جاتے ہیں بخاری شریف کی روایت کے مطابق ان کے آگے ایک نور چراک کی طرح جلتا ہے جب وہ الگ ہوتے ہیں تو نور بھی الگ الگ ہو جاتا ہے یہ ان کے لئے ہوا تو باقیوں کے لئے کیوں نہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں ہتھ کڑی لگی ہے اللہ نے بے موسمیں انگور عطا فرمے ان کو دیا ہیں تو باقی صحابہ کو کیوں نہیں ہم کہیں گے یہ کرامات ہیں اور کرامت خالصتاً اللہ کا وہ فعل ہوتا ہے جسے اللہ اپنی قدرہ سے زہر فرما دیتے ہیں اس کے لئے کس کا انتخاب کرنا ہے یہ اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں کرامات کے بارے میں یہ سوال کہ فلان کے لئے ہے تو فلان کے لئے کیوں نہیں اس کے لئے ہے تو اس کے لئے کیوں نہیں ہے یہ کرامت کی حقیقت سے نواقفیت کی دلیل ہے آپ نے بکھروی صاحب کے اعتراضات بھی دیکھے کتنے صدی قسم کے اعتراضات ہیں جن کا علم سے دلیل سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں بحمد اللہ تعالی میں نے دلیل کے ساتھ آپ کے خدمت میں ان کے جوابات دیئے ہیں باقی اس واقعے پر کچھ سوالات اور بھی کیے جاتے ہیں جن کا تفصیلی تحریری جواب استاد محترم متقلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد علیاس بھومن دامت پرکاتم العالیہ نے دے دیا ہے فتوہ وحرل ہو چکا ہے آپ تک وہ پہنچ چکا ہوگا اس فتوے کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح مدلل انداز میں ہونے والے عشقالات کے جوابات دیئے گئے ہیں باقی ہم بکروی صاحب سے کہتے ہیں کہ قبلہ رزینہ قسمت الجباری فینہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں اہل حق اکابر علماء دیوبند پر اعتراضات آپ کو مبارک اپنے اکابرین کا دفاع ہمیں مبارک آپ سوال کریں ہم جواب دیں گے ان پر کیچڑ اچھالنا یہ آپ کو مبارک ہو اور اپنے اکابر کا دفاع کرنا اپنے اکابرین پر لگنے والے الزامات کو جوتے کی نوک پر رکھ کر دلائل کے ساتھ اڑانا یہ ہمیں مبارک ہو اللہ رب العزت ہم سب کو مرتے دم تک اہل حق کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق اتا فرمیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے اعتقادات پر بھی شرح صدر اتا فرمیں اور اپنے اکابرین پر اللہ اعتماد کی بھی ہمیں توفیق اتا فرمیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین